الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شریق لکھ ونشہدو ان سیدنا وسندنا وملجہنا ومقرانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاطٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا دَرُشْرِفِ اللہم صلِّم 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 على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل علیه السلات والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وآسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلات والسلام علیکا یا شفی المزنبین وعلى آلک وآسحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین حمد و صلاح کے بعد قابل اعترام میرے دینی اور یقینی دوستو بھائیو اور بزرگو آج کا درسِ قرآنِ مجید انشاءاللہ عزیز سورہ بقرہ کی آئے کریمہ نمبر سنتالیس اور اڑتالیس کے مضامین پر مشتمل ہوگا دعا فرمائے رب العالمین قرآنِ مجید کی ان آیات کا ہمیں صحیح معنوں میں فہم نصیب فرمائے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے ارشادِ باری تعالی ہے یا بنی اسرائیل اسکروں اے اولادِ یاپو اے بنو اسرائیل اسکروں تم سب یاد کرو نعمتی اللہ تھی میری اس نعمت کو انامتو آلیکم جو میں نے تم پر فرمائی ہے وَأَنِّي فَدَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور تم یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں آلمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے وَتَّقُوْ يَوْمَ اللَّهِ تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْحَا اور ڈرو اس دن کی سختیوں سے اور اس دن کی آزمائشوں سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاةٌ اور نہ ہی اس سے سفارش قبول کی جائے گی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے ان دو آیاتِ کریمات کے حوالے سے جو پہلی بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی اور عالمین کا مطلب ہے تمام جہان یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر اس کا مانا یہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دی تو تمام جہان کے اندر تو اور تمام جہان کے انسانوں کے اندر تو انبیاء بھی آتے ہیں تو اس طرح تو انبیاء سے ان کا افضل ہونا لازم آئے گا جو کہ نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہاں پر یہ بھی قابل غور ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امتیں تمام امتوں میں بہترین امت تم ہو سب امتوں میں سے افضل امت تو تم لوگ ہو تو یہاں اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ تمام جہانوں پر بنو اسرائیل کو فضیلت دی گئی تو پھر امت محمدی کا خیر ہونا امت مصطفی کا سب سے افضل ہونا اور انبیاء کرام کا عام انسانوں سے افضل ہونا ان دونوں باتوں میں کیا مطابقت ہو سکتی ہے تو اس کے جواب میں اکابل مفسرین نے یہ بات دکھی ہے کہ یہاں اور عالمین نے کہا اللہ رب العالمین نے العالمین کہا اور العالمین سے مراد یہاں پر تمام جہان نہیں اور یہ الف لام استغراق کا نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف تخصیص کے لیے ہے تائین کے لیے ہے معنی یہ ہے کہ جس دور کے اندر یہ قوم آباد تھی جس زمانے میں یہ قوم زندگی گزار رہی تھی اپنے زمانے اپنے دور کے انسانوں کے اندر اللہ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی تھی یہ اپنے زمانے کے انسانوں میں افضل قرار دیئے گئے اپنے دور کے انسانوں میں افضل قرار دیئے گئے وگر نہ تمام امتوں میں تمام زمانوں میں اللہ نے جس امت کو فضیلت عطا فرمائی وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت ہے پھر اس پر آپ ہو سکتا ہے مجھ سے یہ سوال کریں کہ کیا اس پر دلیل حدیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے تو میں اس کا جواب دوں گا جناب اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے ابن کسیر نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ اے میری امت تم سترویں نمبر پر آئے ہو یعنی سترویں نمبر پر ستر نمبر پر میری امت آخر میں آئی ہے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمائے جتنی تم سے پہلی امتیں گزر گئی ہیں ان سب پر اللہ نے میری امت کو فضیلت عطا فرمائی اور پھر آپ اس کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ امت محمدی تمام امتوں سے افضل ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ بنو اسرائیل کے شرعی احکام اتنے سخت تھے کہ اگر ان کے کپڑوں پر نجاست یعنی ناپاکی لگ جاتی تو دھونے سے ان کا کپڑا پاک نہ ہوتا انہیں اس کپڑے کی اس جگہ کو کاٹنا پڑتا تھا تب جا کے کپڑا پاک ہوتا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ان کی امت کو یہ فضیلت عطا فرما دی کہ ان کے کپڑے پر نجاست لگ جائیں اس جگہ سے دھولیں کپڑا پاک ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی کہ ان کے جسم پر جس جگہ پر گندگی اور نجاست لگ جاتی انہیں حکم یہ دیا جاتا کہ اس جسم کے حصے کو بھی وہ کاٹیں اس چلد کو کاٹیں وہ آپ اندازہ لگائیں کتنا سخت حکم تھا ان کے لئے لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت کا فیضان کہ امت محمدی کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرما دی کہ یہ پانی سے دھولیں مٹی سے رگڑنیں جسم بھی پاک ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی دیکھیں رسول کریم علیہ السلام سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں عبادت کے لیے ان پر پابندی تھی کہ وہ مسجد میں آ کر کے عبادت کرنے کے پابند تھے نماز کا وقت ہوتا تو وہ مسجد میں آتے مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ پر گھر میں بھی ایمن دس کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن یہ میرے آقا نے ارشانت فرمایا کہ جُعِلَتْ لِيَلْ اَرْدُ مَسْجِدًا وَتَحُورًا کہ اللہ نے میری نسبت سے اے میری امت کے لوگو تمہارے لئے زمین کو پاک کرنے والا بھی بنا دیا پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے جہاں نماز کا وقت ہو دے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں سڑک پہ جا رہے گاڑی سائٹ پہ کی اور وہاں مسلح بچھا لیا اور جناب پانی نہ ملا وضو کے لیے تو پاک مٹی کو پاک مٹی کو تیمم کا ذریعہ بنا لیا تو یہ گونہ گو قسم کے فضائل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جیسے انبیاء میں اپنے معبوب کو سب سے افضل اور سب سے عالی اور عرفہ بنایا ہے ویسے امتوں میں اللہ نے اپنے معبوب کی امت کو سب سے افضل اور عالی امت بنایا ہے خیر امت خیر امت کا لقب اللہ نے مستویٰ کریم علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائے لیکن یہاں ایک بات ہمیں کبھی بھی زندگی کے آخری سانس تک نہیں بھولنی چاہئے اپنے دماغ کے اندر اپنے دل کے اندر یہ بات ہمیں راسخ کرنے نہیں چاہئے کہ یہ ساری فضیلتیں بنو اسرائیل کو بھی یہ بات یاد کرائی گئی کہ تم بھول گئے ہو تمہیں ہم نے کتنی فضیلتیں عطا فرمائی یہاں تک تمہارے لئے تمہارے دشمن کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا اور تمہیں سمندر کو حکم دیا اور تمہیں سمندر نے ہمارے حکم پر راستہ دے دیا تیہ کے ریگستان کے اندر سہرا کے اندر ہم نے اپنے نبی کے عصا کی نسبت سے تمہارے لئے پانی نکال دیا چشمیں نکالیں اتنی فضیلتیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی تو یہ فضیلتیں تمہاری وجہ سے نہیں تھی یہ فضائل یہ تمہیں تمہاری وجہ سے نہیں دیئے تھے دراصل موسیٰ علیہ السلام اور جتنے نبی تمہارے اندر بھیجے ان نبیوں اور موسیٰ علیہ السلام کی نسبتوں کی وجہ سے ہم نے تمہیں فضائل سے نوازا اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر یہ انہیں بھی سمجھا رہا ہے کہ اے امت محمدی تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اور تمہاری کسی محنت کا نتیجہ نہیں ہے یہ سارے فضائل تمہیں بھی تاجدار کونین تاجدار نبوت تاجدار رسالت تاجدار حسن و جمال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبہ سے تمہیں فضائل عطا کیے ہیں جب ان کی نسبت سے فضائل تمہیں عطا کیے ہیں تو جب تک ان کی نسبت پکڑ کے رکھو گے جب تک ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا کر رکھو گے دنیا میں کوئی طاقت تمہیں ظلیل نہیں کر سکے گی تم غالب رہو گے اور دیکھو حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کتنا 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 نوازا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں میراج کی رات اللہ نے مجھے ایک توفہ دیا تھا میری امت کے لئے ایک تو توفہ نماز بھی تھا ایک اور بھی توفہ تھا اور وہ توفہ آقا نے فرمایا وہ توفہ یہ تھا کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے معبو آپ کی امت میں سے اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کر لیا اور پھر اس پہ عمل بھی کر لیا تو میں آپ کی نسبت سے اس کو ایک کی بدائے دس نیکیوں کا سواب عطا فرماؤں گا اور اگر وہ نہ کر سکا صرف ارادہ کیا کر نہ سکا تو اس کے ارادے ہی پر میں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی کا سواب عطا فرماؤں گا یہ اتنے فضائل تو جناب رب العالمین نے یہاں یہ عقیدہ سمجھا دیا کہ جب تک تم آستانِ نبوت سے وابستہ رہو گے دہلیزِ نبوت سے تمہارا رشتہ اور ناتہ جس وقت تک رہے گا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی تم زندگی کے کسی شعبے میں زندگی کے کسی میدان میں تم کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا بڑا حیران ہوا تاجدارِ مدینہ حضور علیہ السلام نے مدینہ العلم کے دروازہ ہونے کا عزاز عطا فرمایا مولا علی کرم اللہ وجل کری میں پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے غزوِ خیبر کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کل کا دن جو ہوگا نا اے میرے صحابہ میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا اپنے لشکر کا کہ جس پہ میں بھی راضی ہوں میرا خدا بھی راضی ہے اچھا اگلا دن آیا تو سارے صحابہ کی نظریں لگی ہوئی تھی ایک جسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کون ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اچانک آقا عدو عالم حضور علیہ السلام نے آواز دی کہاں ہے علی کہاں ہے تو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں کے اندر آشوبِ چشم کا مرض ہے یعنی ان کی آنکھوں سے پانی بیہ رہا ہے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ میرے پاس جب تشریح مولا علی حاضر ہوئے تو رسولِ قریب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی کیا ہوا کہاں حضور آنکھوں کے اندر آشوبِ چشم کی بیماری ہو گئی ہے تو فرمایا کہ پریشان نہ ہو آپ نے لوابِ مبارک اپنے انگلی پر لگا کر اپنا تو علی کی آنکھوں کے اندر لگا دیا آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاپ ہو گئی شفایاب ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ والا نہیں چاہتا جو آج ہمارے دور کے کسی ملہِ خشک کا عقیدہ ہے جن کا نام استغفراللہ میں نے ایسے ایسے لوگ بھی سنے اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں وہ اپنے ان باتوں پر خود ہی زلیل ہو رہے ہیں کہ جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ نہیں دے سکتے استغفراللہ وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے میرے آقا کے صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ تھا حضرت اکاشا کی آنکھ غزوے کے اندر جس وقت لڑائی کرتے ہوئے باہر آگئی تو وہ کسی حقیم کے پاس نہیں گئے تھے وہ آنکھ کا ڈھیلا ہتھیلی پر اٹھا کر کے آنکھا کی بارگاہ میں آگئے تھے اور کہا حضور آنکھ کا ڈھیلا باہر آگیا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے وہ ڈھیلا ان کی آنکھ کی اندر رکھا اور لعاب لگایا تو آنکھ پہلے سے زیادہ روشنی والی ہو گئی اور حضرت وہ کاشا کہتے تھے کہ میں دونوں آنکھوں سے دیکھتا تھا لیکن اس سے مجھے کم نظر آتا تھا اور جو آنکھ آقا نے دوبارہ اپنے دست مبارک سے اندر رکھ کر کے لعاب لگایا تھا اس سے زیادہ نظر آیا کرتا تھا تو مولا علی ہو تو وہ بھی وہ کاشا ہو تو وہ بھی پھر جو میں بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے پھر جھنڈا مولا علی کے حوالے کیا اور فرمائے جاؤ خیبر کو فتح کرنے کے لئے اب میں تمہیں بھیج رہا ہوں تو مولا علی جس وقت خیبر کو فتح کرنے کے لئے گئے تو خیبر کے قلعے کے اندر یہودی بند تھے اور قلعے کا دروازہ اتنا وزنی دروازہ تھا کہ چالیس اور ایک روایت کے مطابق ستر پہلوان وہ مل کر کے بھی زور لگاتے تو وہ دروازہ وہ ہلا نہیں سکتے تھے اتنا وزنی دروازہ تھا وہ لیکن مولا علی جس وقت تشریف لے کر کے گئے تو روایت کے الفاظ ہی ہیں ابنِ اساکر ایک اور ابنِ سعید دو دلال النبوہ تین اور سیرت کی جتنی کتاب میں تمام پڑھ لیں مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑا اور پکڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے نام کا نعرہ مار کر کے جب اس کو ہاتھ سے اکھانا تو اکھان کر کے مولا علی نے یوں کبھی جیسے پرانے وقتوں میں مجاہد ہوتے تھے وہ تلواروں سے اور نیزوں سے بچنے کے لئے ڈھال بناتے تھے تاکہ ڈھال کی مدد سے وہ تلوار سے بچیں تو مولا علی نے اس دروازے کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا کبیدر 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 تو یہود حیران ہورے تھے کہ یہ دروازہ تو ستر پہلوان مل کر کے بھی اس کو ہلائیں تو یہ ہلتا نہیں ہے اور یہ ایک بندہ ایک ہاتھ سے اس کو اکھاڑ بھی لیتا ہے اور جدر چاہتا ہے اس کو ڈھال بنا کے استعمال کرتا جا رہا ہے تو میں نے سوچا میرے مولا راز کیا ہے رب ذوال جلال نے فرمایا کہ یہ راز صرف اور صرف یہ ہے کہ علی تمہیں علی نظر آ رہا تھا لیکن ہاتھ علی کا تھا طاقت مستویٰ کریم کی تھی طاقت نسبت رسول کی تھی فیضان آستانِ نبوت کا تھا جس وقت جس وقت فیضانِ نبوت انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر انسان کمزور نہیں رہتا پھر اکیلا نہیں رہتا پھر انسان جو ہے وہ چھوٹا نہیں رہتا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ رسول کریم علیہ السلام نے جس وقت یہ کعبے کے اندر جو بوت رکھے ہوئے تھے تو ان بوتوں کو حضور علیہ السلام جب گرا رہے تھے تو ایک بوت کو گرانے کے لیے حضور علیہ السلام نے مولا علی کو حکم دیا تھا اور مولا علی کا قد مبارک کیونکہ چھوٹا تھا ہاتھ پہنچتا نہیں تھا کہا حضور ہاتھ نہیں پہنچتا فرمایا میرے کندے پر سوار ہو جاؤ اور مولا علی جب کندے پر سوار ہوئے تو خود مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت مجھے آقا نے اپنے کندوں پر سوار کرایا تو اس وقت اگر میں چاہتا تو میں صدرت المنتحہ کا پھل توڑ لیتا اس قدر بلندی اس قدر بلندی اللہ نے نبوت کے کندوں پر سواری کے بعد مجھے آتا فرمائی تو یہ فضیلتیں یہ عزتیں یہ طاقت یہ قوت یہ توانائی یہ پرکتیں یہ رحمتیں یہ اللہ کا کرم یہ ویسے ہی نہیں ملا کرتا یہ میرے اور آپ کے کسی عمل کا کمال نہیں ہے ہماری کسی عبادت کا نتیجہ نہیں ہے یہ کمال مستویٰ کریم کی نسبت کا ہے یہ فیضان نسبت رسول کا ہے اللہ تعالیٰ دعا کرو کہ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی غلامی میں بہت نصیب فرمائی ہے اور اگلا عنوان اگلی بات جو میں کرنے لگوں وہ بھی اسی عنوان سے متعلق ہے کہ قرآن مجید کی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے ڈرو اس لیے کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی جان کسی کی جان کا بدلہ بنے گی نہ شفاعت قبول کی جائے گی نہ فدیہ اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی پہلی بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو اللہ نے فرمایا کہ کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی اس سے کیا مراد ہے جناب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مومن مومن کے کام نہیں آئے گا بلکہ یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ کافر کبھی کسی کے کام نہیں آئے گا قیامت کے اندر کافر کی رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی کوئی کافر اگر ماں باپ بھی ہونا وہ کافر ہو تو قیامت کے دن ان کے کفر کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کے کام نہیں آئیں گے اولاد اگر کفر پہ مر گئی تو قیامت کے دن اولاد بھی اپنے کفر کی وجہ سے ماں باپ کے کام نہیں آئے گی رہ گئی بات ایمان والوں کی تو ایمان والے ایمان والوں کے کام آئیں گے اور اس پر میں پہلی حدیث آپ کو یہ سنانا چاہوں گا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشانت فرمائے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو ایک بندہ وہ ہوگا جس کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ جنت میں جانے والے کا دامن پکڑ کر کے اس کو روک لے گا اور روک کر کے کہہ گا کہ جناب شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ دنیا میں میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لئے پانی کا ایک گھوٹ پلایا تھا آج آپ آپ اکیلے جا رہے ہیں تو وہ بندہ خدا اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے گا میرے مولا تیری رضا کے لئے اس نے دنیا میں میری خدمت کی تھی مجھے پانی کا ایک گھوٹ پلا دیا تھا میرے مولا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمالے سے میرے ساتھ جنت میں بھیج دینا رب ذو جلال اس کی دعا کے ساتھ اور شفاعت کے ساتھ اس جہنمی کو بھی جنت میں بھیجنے کا حکم فرما دے گا تو مانا یہ ہوا کہ اہل ایمان اہل ایمان کے کام آئیں گے اور دوسری بات حضور علیہ السلام نرشات رمیہ کہ جو شخص قرآن پڑھ لے قرآن یاد کر لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجازت دے دے گا کہ وہ ساتھ پچھلی پچھتیں اور ساتھ بعد والی پچھتوں کی شفاعت کر لے گا شفاعت کر لے گا ساتھ پچھلی جو گذر گئی ہیں ساتھ بعد والی اور پھر حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ حافظ قرآن اور عالم دین تو وہ بندہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں لائے جائے گا تو اللہ فرمائے گا جس نے میرے دین کو عزت دیا اس کے ماں باپ کو تاج پہنا دھونا اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھ دو اور اس تاج کی روشنی حضور فرماتے ہیں کہ اس سورج کی روشنی بھی اس تاج کی روشنی کے سامنے کمزور ہو گئی تھوڑی ہو جائے گی تو معنی یہ ہے کہ ایمان والا قرآن والا وہ تو کام آئے گا اور اسی طرح ایک اور بات کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیٹیاں نا بیٹیاں ان کو حکیر نہ سمجھا کرو ایمان والا تمہاری ایمان والی بیٹیاں یہ ان کی خدمت کرو ان کی پرورش میں کوئی قصر نہ چھوڑو ان پہ خرچا کرو دل کھول کے بیٹیوں پہ خرچ کیا کرو اس لیے کہ جس نے اللہ کے لیے اور میں محمد کو خوش کرنے کے لیے اپنی دو یا تین جتنی بیٹیاں بھی ہیں اس کی اس نے ان کی پرورش کی نا تو قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو اگلیاں اکٹھی نظر آ رہی ہیں اور یہ بیٹیاں جہنم کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گی اور ہجاب اور پردہ بن جائیں گی مانا یہ ایمان والی بیٹیاں بھی کام آئیں گی اور پھر ایک اور بات حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور یہ جو ہورے ملیں گی وہاں پر یہ ہورے کونسی ہوں گی آتا نے فرما یہ ہورے کوئی اور نہیں ہوں گی یہ جو تمہاری بیمیاں ایمان والی دنیا میں تمہاری نیک بیمیاں تھی نا تم سے خلازی تھی تم سے خوش تھی جو دنیا کی زندگی کے اندر اللہ انہی ہوروں کے اندر تبدیل فرما دے گا یہی تمہیں دوبارہ آتا فرما دے گا انہی ہور بنا دے گا تو جناب یہ گونہ گون رشتے قیامت کے اندر ایمان کی بنیاد پر یہ فائدہ دیں گے لیکن کفر کی بنیاد پر جو رشتے قائم کیے گئے وہ کام نہیں آئیں گے وہ نفع نہیں دیں گے اس لئے آؤ آج دنیا میں یہ تہیہ کریں کہ رشتے بنائیں لیکن ایمان کی بنیاد پر بنائیں میں ساتھ یہاں پر لگی لپٹی رکھے بغیر یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ کبھی اس آدمی کے ساتھ رشتہ داری نہ جوڑیے جس کا عقیدہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک نہیں اور جس کا عقیدہ خدا کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑتا ہو لیکن اس کے عقائد کے اندر کہیں کوئی کمزوری نظر آئے جھول نظر آئے تو یار اس کے ساتھ رشتہ داری نہ بناو معاف کرو ہم جس پر رشتہ داری قائم کرنے لگتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے اور معاشرے میں ان کا سٹیٹس کیا ہے مالدار ہیں یا نہیں ہیں زمینیں ہیں یا نہیں ہیں محلے والوں سے پوچھتے ہیں جی یہ لوگ کیسے ہیں لیکن کبھی ہم یہ یہ بھی کبھی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ نمازی بھی ہیں یا نہیں ہیں دیندار بھی ہیں یا نہیں ہیں ان کا عقیدہ کیسا ہے ان کی سوچ کیسا ہے ان کا نظریہ کیسا ہے آج یہ فیصلہ کرو کہ رشتہ داری بنائیں گے لیکن دین ایمان و عقیدے کی بنیاد پر اس لیے کہ کل قبر آخرت کے اندر جو رشتے کام آئیں گے وہ دین والے رشتے کام آئیں گے وہ ایمان اور عقیدے والے رشتے کام آئیں گے پھر دوسری بات قرآن میں جو کہا گیا کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی پھر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر طرح کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی ہر طرح کی شفاعت کو راد نہیں کیا جائے گا بلکہ یہاں بھی شفاعت کا معنی یہ ہے کہ کافر کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی کافروں کی کافروں کے لیے اور دوسری بات یہاں اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ جیسے دنیا کی عدالتوں کے اندر انسان کے اوپر الزام لگے تو عدالتوں کے اندر بندہ گواؤں کو خرید لیتا ہے پیسے دے کر اور چھوڑ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے وہاں یہ کام نہیں ہوگا یا یہاں پر جناب کسی ڈی سی کی کمیشنر کی اور وزیر کی اور جناب وزیراعظم کی صدر کی سفارش آ جائے فون آ جائے تو یہ سفارش سن لی جاتی ہے اور جناب جج سا فیصلہ آپ کے حق میں کر دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ سفارشیں تمہاری دنیا کی عدالتوں میں چل سکتی ہیں لیکن میری بارگاہ میں سفارشیں کام نہیں آئیں گی رشبتیں کام نہیں آئیں گی یہ سخت حکم اللہ نے اس لیے دیا تاکہ بندہ مومن ڈرے اور اپنی زندگی کا ہر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے احتیاس زندگی گدارے ہر کام سوچ کر کے کرے اچھا یہاں پر یہ بات بھی سن لیں کہ قرآن مدید کی یہاں اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی لیکن آیت القرصی کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو شفاعت کرے اس کی بارگاہ میں مگر اس کی اجازت کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت اللہ قبول کرے گا لیکن شفاعت اس کی قبول کرے گا جس کو اللہ خود شفاعت کرنے کا ازن عطا فرمائے گا اجازت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو شفاعت کرنے کا ازن عطا فرمائے گا ایک موقع پر رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک روز بلہ من گوشت لائیا گیا گوشت پیش کیا گیا فرفا ایلیہ الزیرہ اور اس گوشت میں سے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ رسول کریم علیہ السلام کو بکری کا گوشت پسند تھا اور بکری کے گوشت میں بھی دستی کا گوشت بہت پسند تھا تو رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں گوشت آیا گیا اور آپ کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا اور حضور علیہ السلام اس دستی کے گوشت کو پسند بھی فرمارے تھے اور آپ نے ایک اور آپ کو سنت بتاؤں حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ دستی کے گوشت کو ڈائریکٹ آپ دانتوں کے ساتھ کاٹ کر کے کھایا کرتے تھے دانتوں کے ساتھ کاٹ کر کے کھایا کرتے تھے اچھا حضور علیہ السلام گوشت تناول فرما رہے تھے اور سادہ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو سنو آنا سید الناس یوم القیامت قیامت کے دن بھی تمام انسانوں کی سرداری اللہ مجھ مصطفیٰ کو ادا فرمائے گا حالتہ درون علیمہ ذالک کیا تمہیں پتہ ہے تم جانتے ہوگے ایسا کیوں ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تمام انسانوں کی سرداری اللہ مجھے کیوں عطا فرمائے گا قالو لا یا رسول اللہ عرض کرنے لگے نہیں ہم نہیں جانتے یا رسول اللہ کہ ایسا کیوں ہوگا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو یجمع اللہ الاولین والآخرین اللہ تعالی پہلوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی اکٹھا کرے گا فی سائی دن واہ دن ایک ہی مٹی میں یعنی ایک ہی جگہ پر پھر اللہ تعالی کی طرف بلانے والے ایک دائی کی وہ آواز سنیں گے سورج سوا نیزے سے بھی زیادہ ان کے قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو انتہائی تکلیف دکھ اور مسئیبت لوگوں کو پہنچے گی اور اس مسئیبت میں اتنی مسئیبت انہیں پہنچے گی کہ فرمایا کہ اس تکلیف اور مسئیبت کو برداشت کرنے کی ان میں طاقت بھی نہیں ہوگی اور پھر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کر کے بروز محشر یہ کہیں گے کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم اور تم کتنی تکلیف میں ہمیں اور تمہیں کیا کیا مسئیبتیں پہنچی ہیں تو چلو کسی ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں جو تمہارے پروردگار کے پاس اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرے تو اس وقت سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آدم علیہ السلام کو آ کر کہیں گے کہ انت اب البشر آپ انسانیت کے باپ ہیں اللہ نے آپ کو بے یادے ہی اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اپنی روح اللہ نے آپ کے اندر پھونکی اور فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں آج اللہ کی بارگاہ میں آپ ہماری شفاعت کریں تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا لیکن میں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا لہذا آج مجھے اپنے پروردگار سے در لگ رہا ہے اس لیے مجھے اپنی جان کی فکر ہے نفسی نفسی میں تمہیں میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا تم جاؤ آج نوح علیہ السلام کے پاس وہ تمہاری شفاعت کریں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور پھر نوح زمین والوں میں سب سے پہلے رسول آپ ہیں یہ سیرت کا سوال بھی ہے تاریخ کا سوال بھی ہے کہ سب سے پہلا رسول اللہ نے کس کو بنائے تو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں سب سے پہلے رسول ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اور آپ ہمارے لئے شفاعت کریں تو نوح علیہ السلام بھی کہیں کہ نہیں میں بھی آج اللہ سے ڈر نہ ہوں مجھے اللہ کے غضب سے ڈر لگ رہے میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا تم جاؤ جا کر کے ابراہیم علیہ السلام سے ارز کرو وہ تمہاری شفاعت کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے وہ بھی کہیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا پھر حضور علیہ السلام نے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے آپ ہماری شفاعت کریں وہ کہیں گے مجھے بھی ڈر لگتا ہے نفس ہی نفس اس لیے کہ بنو اسنائیل کا ایک بندہ میں نے تھپڑ مارا تھا تو میرے تھپڑ سے وہ ہلاک ہو گیا تھا حالان کہ اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا کہ میں اس کو ہلاک کروں لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے تھپڑ میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ ہلاک ہی ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آستان نبوت کے اختیانات پر اتراز یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جتنے منکر انہیں نبوت کا تھپڑ لگنا چاہیے انہیں مصوی تھپڑ لگنا چاہیے تا کہ ان کے اندر کا بغض ختم ہو غلازتیں ان کی نکلیں اور ان کے اندر کوئی پاکیزگی اعتہارت آئے موسی علیہ السلام بھی بھیج دیں گے پھر لوگ عیسی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیں گے وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اور پھر عیسی علیہ السلام کہیں گے کہ تم سارے جاؤ جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وسلم کی خدمت میں حاضری دو وہ تمہاری شفاعت کریں گے آج تو فیاتونی آقا فرماتے ہیں پھر یہ سارے مل کر ساری امتیں اگلے پچھلے سارے یہ سارے قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے اسی لئے آلہ حضرت نے کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مہاں ان سے یہ جتنے آج انکار کر رہے آج اتراز کرنے والے وہ یہ نہیں دے سکتے وہ یہ نہیں دے سکتے وہ یہ نہیں کر سکتے جو مانتے وہ تو ویسے بھی ادھر ہوں گے لیکن جو نہیں مانتے آقا نے فرمائے آئیں گے سارے اس دن میرے پاس ہی آئیں گے میرے پاس سارے میرے پاس آئیں گے اس دن انہیں پھر پتا چلے گا کہ رسول کریم کو اللہ نے کتنی عزمتوں سے نوازہ ہوا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے پھر نہ مانیں گے کل قیامت میں مان گیا آج پھر حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ وہ مجھے آ کر کہیں گے کہ اللہ نے آپ کے پہلوں کے بھی اور آپ کے بعد والے غلاموں کے بھی گناہ کو معاف فرما دی ہے تو آپ ہماری شفاعت فرمائیں ہم بڑی مصیبت میں تو حضور علیہ السلام نے ارشان فرمائے کہ انت لکھو پھر میں وہاں سے چل پڑوں گا وَاستاذ اِلَا رَبِّ پھر میں اپنے پروردگار سے اجازت مانگوں گا کہ مولا مجھے شفاعت کا ازن عطا فرمائیں گے فائدہ رائعی تو ربی پھر میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا جب میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو دیکھتے ہی وقع تو ساجدن سجدے میں گر جاؤں گا اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمائے جتنی دیر میرا رابط چاہے گا میں سجدے میں گرہ رہوں گا آقا فرماتے ہیں میں بار بار سجدے میں گروں گا اور ہر مرتبہ سجدے کے وقت اللہ حکم فرمائے گا یا محمد عرفہ را سک سل تو اتا وش تو شف اے میرے معبوب سر سجدے سے اٹھا لو آپ مانگتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے شفاعت کرتے جاؤ ہم قبول فرماتے جائیں گے ہر مرتبہ اور پھر آخر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بج جائیں گے جن کے بارے میں اللہ مجھے روک دے گا کہ معبوب اب ان کے بارے میں شفاعت نہ کریں اس لیے کہ قرآن مجید نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے یہ دوزکی ہیں بکے دوزکی ہیں آقا فرماتے بس وہ رہ جائیں گے باقی جو میرے ہوں گے میرا درود پڑھنے والے ہوں گے مجھ پر درود پڑھنے والے میری ناتے پڑھنے والے مجھ سے محبت کرنے والے عقیدت کا دم پھرنے والے میں اپنے چاہنے والوں میں سے کسی ایک جہنم میں نہیں رہنے دوں گا سب کو نکال لوں گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو وآخر دعوان الحمد اللہ رب بالعالمین اس مہینے کا جو دلیل راہ ہے ہمارا مہانہ رسالہ وہ بار اس ٹال پر موجود ہے اور اس مہینے کے دلیل راہ کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے جو سابقہ خطیق تھے اور قبلہ شاہ صاحب مدد اللہ علی کے بھائی اور خلیفہ مجاز قبلہ پیر سید صادق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ ان کے حوالے سے قبلہ شاہ صاحب کی خصوصی تحریر بھی ان کی یادوں تحریکی مزاج تحریکی مزاج یہ ہوتا ہے کہ ایک اپنے لئے خرید لینا اور چار یا پانچ یا دس جتنا آپ کی اندر حمد ہے وہ دوستوں کو تحفہ دینے کے لئے خرید لیا جائے کیا پتہ کسی کے دل میں کوئی بات گھر کر جائے کوئی بات اتر جائے اور دیں گی دعا کر اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ سلی و سلی و سیدنا و نبینا محمد و علی سیدنا و نبینا محمد مبارک و سلی و سلی علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسنت وکن عذاب النار آمین برحمت یا خبت